بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت ملک کے اندر بہت سارے ایسے اہم مسائل ہیں جن کو ڈسکس کرنا ضروری ہے لیکن آج کل کا جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ تعلیم کے حوالے سے وہ ایڈوکیشن کے حوالے سے ہے وہ پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے ہے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ان بچوں کے حوالے سے ہے کوئی شاید اس کو اس لیول پر ڈسکس نہیں کر رہا میڈیا بھی اس کی اوپر خاموش ہے کیونکہ پاکستان کے میڈیا کو نواز شریف زرداری عمران خان حکومت جا رہی ہے آ رہی ہے اس کے علاوہ شاید کچھ اور نظر نہیں آتا اس معاملے پر مبشر لقمان نے بھی کچھ نمبر بنانے کے کوشش کیے لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے اسی طرح کچھ اور جو صحافی ہے جو یوٹیوب پر آ چکے ہیں اور چھا چکے ہیں لمبی لمبی چھوڑتے ہیں وہ بھی اس معاملے پر آئے لیکن پیچھے ہٹ گئے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کیونکہ یہ ان کا اپنا مسئلہ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ان کے پاس تو پیسہ ہے ان کے پاس تو دولت ہے بہت سارا پیسہ ہے جہاز بنا لی ہے بی ایم دولیو سے نیچے گاڑے میں کوئی بیڑھتا نہیں ان میں سے تو ان کو کیا ٹینشن ہیں اوپر سے ان کے بچے ان کے اولادے پاکستان میں ایک آدھے یا ایک دس پرسنٹ لوگ بھی پاکستان میں پڑھتے ہیں باقی ساری پاکستان سے باہر پڑھتے ہیں تو اس ایشو کو کوئی اتنا نہیں اٹھا رہا اور بچوں کو بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح سے چلنا ہے اس کی میں ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ فیضاباد میں جو احتجاج ہوا سانباد راولپنڈی کے اندر تو وہاں پر بچوں کی جانب سے توڑ پوڑ کی گئی ایک گاڑی کو ڈسٹرپ کیا گیا اس کے ڈرائیور کو اتارا گیا جو گاڑی کا مالک تیر چلی کس طرح سے اس نے گاڑی خریدی ہوگی ان بچوں کو کن لوگوں نے انتشار دلوایا کیا جو لوگ ان گاڑی کو مار رہے تھے اس کو جلا رہے تھے اس کو توڑ پوڑ کر رہے تھے کیا یہ سٹوڈنٹ تھے بھی یا نہیں بارال وہ سب لوگ گریفتار ہو چکے ہیں پولیس کی گریفت میں اور ان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے کیوں کس نے آپ کو جرت دی کہ جناب آپ جائے اور عام شہری کو جا کے نقصان پہنچائے اپنا احتجاج کریں بلکل کریں پنجاب اسمبلی میں کریں اسلامباد میں کریں جا کہ قومی اسمبلی کے پاس کریں آپ سندھ اسمبلی میں کریں آپ لوچستان اسمبلی میں کریں جہا جہا آپ کا بس چلتا ہے آپ ضرور پروٹیسٹ کریں سوشل میڈیا پر دن رات اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائے لیکن یہ بلکل بھی آپ کو پاکستان کا قانون آئین اور اخلاقیات آپ کو بلکل بھی اجازت نہیں لیتی بلکہ کسی معاشرے کو کسی طبقے کو کسی بھی گروپ کو وہ مذہبی ہو وہ لبرل گروپ ہو وہ سٹوڈنٹ کا یونین ہو وہ کوئی سیول سسائیٹی ہو وہ صحافی ہو وہ کلا برادری ہو ان کو بلکل اجازت نہیں ہے کہ وہ توڑ پوڑ کریں اپنے اہم ٹاپک پر آتے ہیں سندھ میں ابھی ایک چیز ڈسکس ہوئی ہے بڑی زبردست چیز نمبر ون یہ وہاں پہ تجاویز یہ سامنے آئی ہے تعلیمی بورڈ کے حوالے سے کہ ایک تو ہم اوور آل پیپر لے لیتے مطلب سارے سبجیکٹ اور سارے چپٹرز اس میں انکلیوڈ ہوں گے لیکن ایم سی کی اس ٹائپ کا پیپر لیا جائے گا جو کہ فیزیکل پیپر ہوگا آپ کو فیزیکلی اپیر ہونا پڑے گا بورڈ سینٹر میں ایکزیمنیشن سینٹر میں یہ ایک تجویز ہے دوسری تجویز یہ سامنے آئی ہے کہ جو اختیاری مضمون ہے ایک تو آپ کے کمپلسری سبجیکٹ ہوتے ہیں جو دوسرے سبجیکٹ ہے جس طرح سے کمیسٹری، فیزیکس، بیالوجی یا میتمیٹکس ٹھیک ہے ان تین تین سبجیکٹ کے پیپر لیے جائے اور ایک یہ تجویز سامنے آئی ہے یہ سندھ میں نہیں بلکہ وفاق میں یہ باتیں چل رہی ہے کہ جناب جو کمپلسری سبجیکٹ ہے جس طرح اسلامیات ہے انگلیش ہے اردو ہے جو لازمی سبجیکٹ آپ کے ہوتے ہیں ان کے پیپر جو ہے وہ کنڈکٹ کیے جائے میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے اب یہ تیرو تجاویز سامنے رکھتے ہیں اس پر انیلیسس کرتے ہیں میں اپنا اوپین آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ چلے ٹھیک ہے بہت لوگ کہہ رہے کہ یہ تو ایم سی کی اس پیپر ہوگا بہت آسان بات ہے بلکل بھی یہ آسان بات نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو سبجیکٹیو میں کوئی question ملتا ہے یا objective میں کوئی short question ملتا ہے at last آپ نے answer ہی اخص کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنا answer دینا ہوتا ہے تو ایک ایم سی کیو question جو ہے اس کو solve کرنے کے لیے بھی آپ کو اتنا ہی time چاہیے جتنا time آپ کو ایک سبجیکٹیو یا objective short question کو solve کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی energy چاہیے آپ رہے پیپر پہ work کریں گے وہ time لے گا یہ نہیں کہ اکڑ بکڑ بمبے وہ a b c d بس ایک option آپ نے آنکھیں بند کر کے پریس کر دی اور ہو گیا کام ایسا ہرگز نہیں گیا دوسرا جو option آئی ہے کہ اختیاری مزامین یا لازمی مزامین compulsive subject یا non compulsive subject جو ہے ان کے papers conduct کیے جائیں میرا نہیں خیال کہ بچوں کی تیاری ہے بالکل بھی نہیں ہو سکتا possible ہی نہیں ہے آپ نے جناب میرے خیال سے جون میں paper ہے 22 یا 24 یا 26 جون کو ایک بچوں کے اس کے راوہ جو ہے metric کے جو آگے ہیں جولائی میں paper ہے ایک مہینے سے کم time کے اندر میں نے دیکھا ہے خود میرے دو چھوٹے بھائی ہیں بلکہ تین ایک metric میں ہیں دو inter کے part 2 میں ہیں تو academy کی فیسز یہاں پر پہنچ چکی ہے جو academy پانچ دار چارج کر رہا تھا آج وہ آٹھ ہزار پہ جو آٹھ ہزار چارج کر رہا تھا آج وہ سولہ ہزار پہ پہنچ چکا ہے تو یہ والا دھندہ تو ایک الگ شروع ہو چکا ہے جو نہیں ایفورڈ کر سکتے یہ لوگ بلکل بھی نہیں ایفورڈ کر سکتے میں اول اپنے طور پر کہتا ہوں کہ ہم ایفورڈ نہیں کر سکتے بڑی مشکل سے مینج کیا جا رہا ہے اوپر سے اگر آپ کہتے کہ تین سبجیکٹ تین سبجیکٹ یہ تیس دنوں میں کیسے پڑھیں گے اگر تین سبجیکٹ کہ آپ تین تین چپٹر کی بات کرتے نا یا کوئی آپ مخصوص سا ایلیا دیتے کہ اس میں سے آپ کا پیپر کنڈکٹ کیے جائے گا تو شاید یہ بات سمجھ میں آتی اس پر ڈسکشن ہوتی اس پر مزید اپینینز آتی پھر یہ فیصلہ خاص کیا جاتا کہ اوبجیکٹیف پیپر ہوگا یا سبجیکٹیف پیپر ہوگا مطلب کہ ایم سی کیوز ہوں گے یا لانگ آنسر کوئسٹنز اور جو جناب شورٹ آنسر کوئسٹنز یہ ہوتے تو یہ جو تجویز ہے یہ بھی میری سمجھ سے بالکل باہر ہے اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بچوں کی مستقبل کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے بالکل ان کے تیاری نہیں ہے اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ فیوچر میں یونیورسٹیز میں جا کے ان کو کونسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہے اس وقت بچوں کو توجہ چاہیے بچوں کو ایک یا دو مہینے کا وقت میری نظر میں میری نظر میں اگر ایک ایوریج بچہ بھی ہے نا میں نلائک بچے کی بات نہیں کرتا میں ایوریج بچے کی بات کر رہا ہوں اس کو بھی کم از کم تین ماہ آپ دو یا ہنڈرڈ ڈیز اس کو دو کہ ہنڈرڈ ڈیز آپ کے پاس ہے پانچ چپٹر یا چھے چپٹر یا چار چپٹر اس میں سے آپ کا پیپر کنٹک کیا جائے گا اگر ایسا کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے گرمنٹ کے حوالے سے وفاق لیتی ہے پنجاب کی حکومت سندھ حکومت لیتی ہے باقی جدنی حکومتیں وہ لیتی ہے تو ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس چکر میں آکے اپنے نمبر بنانے چاہ رہے ہیں بچوں کے سر پر اپنی پولیٹکس بھی کر رہے ہیں اپنے سوشل اکاؤنٹ کو بوسٹ بھی کر رہے ہیں بچوں کے نام پر ڈالرز بھی منا رہے ہیں ایک تو ان لوگوں کی مو بند ہو جائیں گے ایک یہ فائدہ ہوگا دوسرا یہ ہوگا کہ جو بچے احتجاج کی طرف جا رہے ہیں جو توڑ پوڑ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں جو کہ انتہائی غلط ہے کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے یہ لوگ رک جائیں گے آخر میں بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب احتجاج جب تک پر امن ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے ہر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لیکن جب آپ احتجاج میں ڈنڈا اٹھاتے ہیں آپ کسی کی گاڑی کو مارتے ہیں آپ ایمبولنس کو لکسان پہنچاتے ہیں آپ راستے روکتے ہیں آپ عام عوام کو تنگ کرتے ہیں آپ اپنی فورسز کے اوپر حملے کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ جو ہمدردی ہوتی ہے نا وہ دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے پھر ہر بندے کے اندر غصہ آتا ہے پھر وہ غصہ آپ پر کسی بھی طریقے سے نکال سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے پھر سے کہتا ہوں کہ جناب آپ لوگ پر امن پروٹیسٹ کریں اور حکومت سے مقتدر حلقوں سے وزارت تعلیم سے وزیر تعلیم جو شفقت میں موسیٰ صاحب ہیں وفاق کے پنجاب کے مرادرات صاحب اسی طرح اگر ہم سن میں دیکھتے سعید غلی صاحب ان سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہماری سی ایم لوچستان سے سی ایم کے پی کے سے خدا رہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ سب کیا مطلب آپ ان بچوں کو آگے یونیورسٹیز میں بھیجیں گے ان کو کیا پتا ہوگا کھک بھی ان کو نہیں پتا ہوگا تیس دن میں تو انہوں نے رٹے بازی کرنے چلے جانے باقی پاکستان کا تعلیمی جو سسٹم ہے وہ سب کو پتا ہے رٹہ سسٹمی ہے پریکٹیکل ہمارا کتنا ہے ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے حکومت نہ اس سے پچھلی حکومت کوئی حکومت اس کے اوپر کام نہیں کر سکی کیونکہ ان کا ایشو نہیں ہے ایڈوکیشن کو ایڈوکیشن ان کا مسئلہ نہیں ہے ان کے بچوں نے پڑھنا کا ہے یورپ میں لندن میں امریکہ میں اسٹیلیا میں کینیڈا میں ادھر جا کے پڑھنا ہے ہاں ادھر تو ہم پاکستانیوں نے پڑھنا ہے نا جنہوں نے پاکستان کے اندر رہنا ہے ادھر ہی نوکری کرنی ہے ایم اے کرنے کے بعد پچیس ہزار پہ کی نوکری حاصل کرنی ہے دوسرا ایڈا اینڈ ایک مشورہ بچوں کو ہے شورٹ کورسز شروع کریں اپنے اپنے شورٹ کورسز شروع کریں بہت سارے آن لائن کورسز پڑھے ہوئے ہاں کی دنیا جو ہے ٹیکنالوجی پہ چلنی ہے میں ایک ادھارے کے اندر اسوسیٹ پروڈیوسر تھا میڈیا میں ٹھیک ہے وہاں سے میں سار اٹھارہ سار انہوں نے سٹیڈی کی ہوئی تھی ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ خبر کیسے بنانی ہے تو یہ ہمارا تعلیمی نظام ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ بچے شورٹ کورسز کریں تعلیم اپنی ضرور جاری رکھیں جو رٹہ سسٹم ہے اس میں لگے ریسے میں آپ کو منع نہیں کرتا لیکن اتنی مشکل سٹیڈی بھی نہ کریں بی اے شیئے ایم اے کریں فارق کریں اس کو سائیڈ پہ کریں شورٹ کورسز کریں اور فری لانسنگ کی طرف جائے خود پیسے کمانے کی کوشش کریں باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے اپنا اپینین میں نے گرمنٹ کے سامنے بھی رکھ دیا ہے کہ حل کیا ہونا چاہیے بچوں کو بھی ریکویسٹ کیے کہ احتجاج کس طرح آپ نے کرنا ہے اور مشورہ بھی دیا ہے کہ کیسے آپ نے اپنے کیریئر کو آگے لے کے چلنا ہے باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اس چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا پہری مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات